بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرہ فوڈز کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں ہوش و آباد رکھے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار پشاوری چپلی کباب بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں یہ اوٹھینٹک ریسپی آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی تو ویڈیو کو کمپلیٹ واج کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو ریسپی بہت اچھی لے گئے گی تو چلیے اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکریسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا فوڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پھر پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے چپلی کباب بنانے کے لئے میں نے ایک کلو کیمہ لیا ہے ایک کلو میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے آپ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ مشین کا نکلا ہوا کیمہ ہے بلکل اس طرح سے بھریت پیسا ہوا کیمہ آپ کو لینا ہے تاکہ آپ کے کباب جو ہیں وہ بہت اچھے سے بنیں تو چلے جی اب اس میں مسالے ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہی اس میں لال مچوکا پاودر جائے گا ہاف ٹی سپون ہم کٹی ہوئی لال مچ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں دنیا پاودر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سابت زیرا جائے گا اس کے ساتھ ہم اس میں 1 میڈیم سے اس کے پیاز ایڈ کریں گے اور پیاز کو ہم پائنگی چاپ کر کے ایڈ کریں گے جیسے ہم اوملیٹ میں یوز کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم دو ہریمچوں کو بھی چاپ کر کے ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون ادرکلسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے کچھ فریش ہم کورینڈر اس میں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم 3 ٹیبل سپون بھنے ہوئے چنے کا آٹا بھی اس میں ڈال دیں گے آپ اس کے جگہ بیسن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بیسن کا آپ ڈرائی روست کر لیجئے اس کے ساتھ 1 ٹیبل سپون لیمن جوس اس میں ایڈ کریں گے اور سارے ہم انگیریجنٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی ہم اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے لیکن پہلے ہم اس کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو اس میں ہم دو ایڈ کریں گے ایک انڈے کو ہم ایسے ہی ایڈ کر دیں گے اور دوسرے انڈے کا ہم اس طرح سے سیمپل اوملیٹ بنا کر شامل کریں گے اوملیٹ میں آپ کوئی بھی نمک مچ وغیرہ استعمال نہیں کریں گے اسی طرح سے ہی سیمپل اوملیٹ بنا کر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور یہی ہمارے چپلی کبابوں کا سیکرٹ انگریڈنٹ ہے جس سے بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی بنیں گے اب لاسٹ میں ہم اس میں ایک میڈیم سیز کا ٹماتر بھی چوب کر کے ڈال دیں گے اور ٹماتر ہمیں بلکل لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے ٹماتر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفع سے پھر مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا چپلی کبابوں کا مسالہ بلکل ریڈی ہے اسے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے اس کے بعد پر کباب فرائی کریں گے تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کباب بناتے ہیں ہتھیلی کی مدد سے ہم اسے بلکل فلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک ٹماتر کا سلائس رکھیں گے فرائی کرنے کے لیے میں طوے کا استعمال کر رہی ہوں آپ پین میں بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اسے پلٹ پلٹ کر فرائی کریں گے تاکہ یہ جل نہ جائے تو یہ دیکھیں ہمارے بہت اچھے پرفیکٹ سے چپلی کباب ٹیڈی ہو رہے ہیں آپ کو ریسپی بہت اچھی لگے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اسی طرح سے ہم سارے کباب فرائی کر لیں گے تو یہ لیجئے چپلی کباب بلکل ریڈی ہے آپ اسے پودینے کے رائتے کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو چپلی کباب کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگیے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ